الحمد للہ نحمد و نصدیل الحمد للہ اللذی آلا منزلت المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجة العالمین بمعانی کتاب وخص المستمبتین منہم بمزید الاسعابت و ثواب والسلاة والنبی و اصحاب والسلام علیہ بی خنیفت و احباب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہلالبیت ویتہرکم تدہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلاة والسلام علیہ و یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدا پاک را آنکہ ایمانداد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن زی مشکو گلاب حنوز نام تو گفتن کمال بے عدبیت علیہ و ایمانداد بہم کے بنی فاطمہ کہ برکو لئی مان کنی خاتمہ حضرت محترم بفیدان ندر عبدالعب الفضل مولانا سردار عمد صاحب محدث آزم پاکستان جبلہ اور حاجی محمد سین صاحب آف شاہ کو جتنے بھی ناد خان بھائی میرے دوستہ تھی تشریف لائے نے شریف فرمانے میں سب داتہ دل تو احترام اور عزت کرنا خوش آمدید مرحبا جی آیا نے محلہ ملک پارک مرالی والا بازار مٹوہ والا بانی محفل محمد شوکت ریزوی صاحب اور امیر حسن مٹو صاحب عزیزان مخترم میرے نبی پاک سرکار دی آل پاک امام حسن مجتبادہ تجکرہ مقصود ہے کہ امام حسن پاک سرکار دی وفات اٹھائی سفر اہل تشید نزدیک اور پانچ محرم اہل سنت نزدیک ہے تو اسی درمیان بے چھو ساڑھے نزدیک انا پاک کان ہستیاں دا ذکر دینا دا محتاج ہی نہیں ایسا سارا سال ہی کرنے آن پر چلو انا دینا بے چھو بلخصوص کردے کردے تذکرہ کسے بھی شخصیت دا کرندے مقاصد ہوں دے جنا میں چھو ایک مقصد انہ دے فالورز دا مریدان دا اے بھی ہوندہ ہے کہ اگر ساڑھے سردار تے آقا مرشد مولا تے کوئی الزام ہوئے تو اس دا رد کیتا جائے انہ دی اچھائیاں دا اور خوبیاں دا محامد اور محاصن دا تذکرہ کیتا جائے تاکہ لوگ انہ دیا اچھائیاں نوں یاد بھی کرن اور فالو کرن تو تذکرہ اس واسطے بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے آن دے ذکر کرنا خود اللہ نے پسند دے اور عبادت دے تو تذکرہ اس واسطے بھی کریدہ ہے کہ اللہ قرآن اچھ فرما دن وذکرہم بے ایام اللہ اللہ فرما دن فذکرونی اللہ فرما دن وذکر فیل کتاب مریم اللہ فرما دن وذکر فیل کتاب ابراہیم وذکر فیل کتاب عدریس وذکر فیل کتاب اسماعیس یہ متعدد مقامات اللہ نے فرما دے الگ الگ آیات میں جنہیں چمہیں کہ صرف الفاظ دو 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 تین دن پڑھے اللہ خود دیمان کر رہنے ایمان والے ہواستے کہ ذکر کرو وَذْكُرُونِ يَمَتِيَ اللَّتِي أَنَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِلِ وَذْكُرُونِ يَمَتِيَ اللَّتِي أَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تو ذکر کرنا اور پھر ذکر کرنا پاکاندہ امامِ حسنِ مجتبا سر اے او حسنی نے جنہوں اپنی گودچ بہا کے حضور نے فرمایا ہادا ابنی سیدوں نے دی یہ میرا بیٹا ہے اور سید ہے فرمایا نا ابنی ابن کی نسبت حضور نے اپنی طرف فرمایا ہادا ابنی یہ میرا بیٹا ہے اللہ فرما دے محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے مگر یہاں خود فرما دے ہیں ہادا ابنی یہ میرا بیٹا ہے تو پھر کیا کلام میں تاروز ہے اختلاف ہے قرآن اور حضور کے کلام میں اختلاف نہیں ہے یہ تھوڑا سا رمز ہے ادھو بھی تھوڑی جی حل کیجی اہمیں بسنا اہمیں رمز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی زبانی چوسانو دسیاہ حضور فرما دیں کہ اللہ نے میری اولاد میری اولاد علی پاک دی پشت وچ رکھئے ہیں تو بھئی میڈیکل سائنس دا حصول ہے اگر اس حوالے نہ دیکھئے ایک وجود ہی چکڑ کے کوئی چیز دوجہ وجود اچھ رکھنے ہوئے تو شرطے ہوئے بھائی اُنہ دے بلڈ بلڈ گروپ ٹیشو میچ کر دے ہوں اگر میچ نہ کر دے ہوں تو پھر ایک دا بلڈ بھی نہیں لگ دا گھردہ نہیں لگ دا جگر نہیں لگ دا ہر چیز میچ کرے تو پھر ایتو ہوتے جاندے یہ دا مطلب ہے جی رسول اللہ چو کوئی چیز نکال کے علی پاک میں چھ رکھی گئی یہ دا مطلب ہے کوئی چیزیں رلدیاں ہی آتے رکھی گئی آپ نو سمجھے ہی کہ یہ سنی سکول آف تھا میں بڑا احران ہونا جیسے اُنہ دے سنی آن دے بھا جیو فلانے علی علی بڑی کرتے اُپایا کرتے ایسی ہی ہیں آپ پر توانو سمجھ نہیں ساڑی ہوں بھی کوئی بندیاں آدھا تو اندی اپنے گھر دے سی مرگی پکی ہوئے تو گمارڈیاں لوں داڑ منگا کے نا تے بیوین کھواک کھا منے بے کھوڑ کھان دے نیتے ہیں داڑ آج بڑی مزے دیو نا دی بڑی او دا مقصدیں نہیں دا داڑ مزے دیو نا صرف اپنی بیوین سنینہ آم دے ایک کوئی سنینہ آدھا تو دیو نسانہ ضرورہ کھنا ہوں دے بھا جی وہ علی علی بڑھ دے کھر دا مطلب ہے میں ساڑی علی علی تو انہوں نے سمجھے چی نہیں انہی کال ضرور ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہم علی کو نبی پاک کے برابر بھی نہیں سمجھے ہم مولا علی کو رسول اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھے ہم علی کو رسول اللہ جیسا بھی نہیں سمجھے تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ جیسا کیوں نہیں سمجھتے تو کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے لم یاتی نظیروں کا فی ناظرین محمد کی مثل رب نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں یہاں ایک جملہ سنیے جو لوگ مولا علی کو رسول اللہ جیسا نہیں سمجھتے وہ کسی اور کو رسول اللہ جیسا کیسے سمجھے گے ہاں اے ہے بھے کہ مولا علی دیاں بہت ساری چیزیں حضور نر مل دیاں اے بات ہے بھے اور اسنو تسلیم کیتا ہے مل دیاں شجرہ مل دیاں خون مل دیاں گھر مل دیاں نظریہ مل دیاں صورت مل دیئے سیرت مل دیئے اور حضور نے فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والاخرہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا یا علی انتا منی بمنزلت حارون من موسیٰ علا انہو لا نبی عبادی فرما علی میری تو تیری مثالیں جی جی میں موسیٰ تی حارون لی سی مگر موسیٰ تو بعد حارون نبی ہوئے نہیں علی میرے تو بعد تو نبی نہیں ہو سکتا جانے منگل ایتھے یہ جنو نبی تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تے کوئی اور کمی نہ کنے نبی مان سکنے آسی حضور تو سنیے یاد رکھئے عزیزم و محترم حضرات حضور دا بیٹا جوان ہندہ تے نبی نہ ہندہ تو اللہ نے یہ گوارہ نہیں کیونکہ حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت عساق نبی ہوئے نہیں حضرت عساق دے بیٹے حضرت یاکوب نبی ہوئے نہیں حضرت یاکوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے نہیں حضرت داود دے بیٹے حضرت سلیمان نبی ہوئے نہیں حضرت آدم دے بیٹے حضرت شیس نبی ہوئے نہیں تے جے رسول اللہ دے پتر نبی نہ ہندہ تے پھر ایک آل نائی جاتی ہے تو اللہ پتر دیتے ہیں پر بالگ نہیں ہون دیتے ہیں سنیئے تو جو اللہ پتر دیندہ تے بالگ ہون دے تے نبی ہون دے جو نبی ہون دے تے ربنو گوارہ نہیں سی تے جو پتر نہ ہون تے نبی دی نسل نہ چلے این ہی گوارہ نہیں سی پھر اللہ نے پتر نبی دی علی دی پشت چو رکھے زہرہ پاکی چو پیدا فرمائے جو جزوِ بدنِ رسول سیدہ زہرہ اور جو پتر پیدا ہوئے تو پھر حضور نے فرمایا ہادا ابنی سیدوں نے یہ حسن میرا بیٹا ہے اور سردار ہے اور اس کے سردار انہیں کی نشانی کیا ہے سرکار نے آگے نشانی بیان کہ اس کو سید کیوں کہا فرمایا سیصلح اللہ بہی بین الفیاتین یدیمتین من المسلمین یہ سید اس لیے ہے کہ جب میری امت لڑنے مرنے پر آمادہ ہوگی تو تین برعازم پر پھیلیوی حکومت کی قربانی دے کریں گے سید ہے اتنی بڑی سخابت کر کے میری امت کو لڑنے سے بچائے گا سید اندے ہی ہوئے جڑا سخی ہوئے جڑا مریتان دے گارا بے تب ہمیں ایک بچ ہی ہوئے تر جاندہ لے کے ہوئے ان کی تو سید مان لیے نہیں سمجھے ہی گل سید ہوئے پر سید اپنے مٹکیاں دی کشان بھی تے زہر کرے سنو بھائی صاحب امام حسن مجتبہ آپ کے بارے مشہور ہے کہ آپ نے زہر دیتی گئی مگر میرے نزدیک آپ دی بیوی نے آپ نے زہر نہیں دیتی ٹھیک ہے اے ساری شیعہ سننی کتاباں موجود ہے کہ بیوی نے زہر نہیں دیتی اگر میں اسنو نہیں منتا میں اپنا نام اس تو لیا ہے کہ کوئی بھائی اے دن اختلاف کرنا چاہے تو ان پتا ہوئے کہ اس بندے دی ذاتی رائے میں مننا یا نہ مننا ہے میری آپ بڑی مرضی تو میری کیوں ایک خیال میرے ذہنے چونگا ہے اسے وجہ ہے کہ میں سیدہ ہوں تو اندھے پچھے جڑا واقعہ بیان کر دیں میں لوگ زہر دینے دا کہ یزید نار اوہ بیوی امام حسن دیدی گلبات سا انہ نے یزید نے انہوں کیا سی کہ تُو اگر امام انہوں زہر دے دیں تو میں تیرنا نکاح کر لانگا اس لالت جو اس نے امام پاک نگہر دے دی تا تو یزید نے فیرو دی نار نکاح نہ کی تا کہ تُو امام حسن نار نہیں سہی رہی تی میرے نار کی میں سہی رہیں گی تو ایک خیال بیان کر دیں تو میں ایک خیال میری دا کہ اس تو بڑی گاڑ اور کی ہو سکتی کسی شریف آدمی تی اس تو بڑی تومت کی ہو سکتی بی بی دا کردار کی سے غیر نار صحابت کی تا بندیاں دا اس پاس سے تیان ہی نہیں گیا بیس گال دا الٹا مطلب کی بندہ پی ہے گال نو بدل کے بھی تب ایکھنا ہوں دے نا با سید دی تیا جب پاس حفرت آئیے تے دا مطلب ہے کہ وہ بی بی امام حسن دے گھر رہے کہ بھی مطمئن نہیں ہے جا امام حسن دے بی بی انتو بڑا کائنات ہے جیزاز گیڑا جیڑا اس موڑ لینا سی مائی رہا لہذا میں علمان ہوئے دیوٹے دعوت دینا یہ دیوٹے سوچوں دوسری دلیل جیڑی میرے کھولے کتاب بان تاریخ دیجوی کھا ہے کہ امام حسن نے پوچھا کہ بھائی جی تو انزیر کی نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تین ہوئے گال نہیں دسنی میں ایران ہونا جیڑی گال امام حسن نے امام حسن انہوں نہیں دسنی وہ انہوں نے کانیچ کون پھوک گیا بھائی میری گل نہیں سمجھے انہوں نے کت ہوئے الہام ہویا ہے بھائی فلانی مائی صاحبہ زیار دیتی امام حسن سرکار اس ہستی دا نائیں جنہ دا چہرہ رسول اللہ نر ملتا ایسا ہے کہ نا تو جس مرد دا موزورنا نے ملتا ہوئے اوکیڑی عورت ہے جڑی اس تو بعد کسی اور مرد دیتمنہ کرے آئے 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 آئ لوگ نے ایک ایسی اندر ایک بات پائی جانے دی ایک ساڑھا کھل دی اپنا میں خیال اندہیسی فقیر بندے ہیں مثلا لوگ سارے آن میں روایتہ میں چلکھے ہیں کہ بی بی پاک نے دربار بجا کے تحق مگیا ہے تو میں یوں یہ روایتہ کر دی نہیں ملی جڑی کتاب مرضی آجائے بیانانا اکو گالی سیدہ زہرہ منگر نالے نہیں ہوں وطا کھران نالے روایتہ جڑی ہیں تو سیدہ دست دے ہو وہ ساریاں میری بھی نظر چیند انہوں نے بھی کتابیل میں کیتی یہ میرے قرون ندبی حال ہے بے روایتہ دا کیمت یہ نیبہ روایتہ میری نظر دی گزریاں میں ہر سال ہو روایتہ مڑ مڑ پڑ دا رہا روایتہ میں ساریاں نظر چیند پر روایت بھی نظریں چونی چاہی دیئے ہستی بھی نظریں چونی چاہی دیئے جی دے بارے روایت آئی ہو میں ایک گل مثال دی دوں مرید بھی یہ دا بیٹا گھار والے بچے سارے پیار آلے اے ایتھے اور محفل ہونی ہے تی لنگر منڈین ہے تسی لنگر تقسیم اندہ پیان اندہ ہے تسی بار چاک تے ٹر جاندے ہوتھے اتھ جاکے تو انداز پندرہ بندے دس دن بھے یار تی لنگر پیان منڈین دا شاری مگدے پیان شاری مگدے پیان ایسی ہوتھے بکیا تسی اکھو بھے یار مرونا مٹمان نہیں کرنا چاہی دا شاری مگدے پیان دینا چاہی دا یہ دے جو ٹر گئے پیانا یہ ہے کہ انہیں سوچیا شاری انہیں پیر نہیں انہیں مانگ سکتے این سے ہی ہوتھے بندے آئے کلو کے بس اندنگر دے ہو ایتھے کیوں نہیں تو انہیں بیماری بھی تسی آگاں کیوں جاکھ لگتے میں نہیں مٹمان دینا آزیاتی کی تھی مٹمانا لڑائی ہے تو کسی اور گلتو کر لو اینجتے ناکھ ہوگا نا دیتا نی شاوران کو جو منگ دے پیان ایک شاپروں ناں بھی دے چھڑ دے اگاں گئے او موڑ تو کیوں نے سوچیا بھے یہ شاری جڑے آئے آئے یہ لنگر منگر ناڑے این سائی بھائیات اس گلتے جاکھ لیندے بابو بکر صدیق دے چھڑ دے مر بی بی پاگ یہ خجوران مانگ لے یہاں ایتھو کیوں نے لگ دے با بی بی منگن گئے ہیں تو انہوں سے یہ زادی منگن آلے لگ دے ساری کائنات کھاوے سیدہ ظاہرہ دیکھا روٹم کے نام بھائی توجہ ہے حضرت امام حسن مجتبا اوہ ہستی نے جنہوں اللہ تعالی نے قرآن چھپا کا کھا عزیزہ نے من مرے اللہ فرمجنے انما یرید اللہ لیوذیبالکم الرجسہ اہلالبائیتی امام حسن مجتبا دنیا تے جلوا کر ہوئے دنیا تے تشریف لے آئے امام حسین دنیا تے تشریف لے آئے سیدہ ظاہرہ دنیا تے تشریف لے آئے یہ ہے تمہجو حضرت امہ کلسون بنت علی تشریف لے آئے لیکن سیدہ ظاہرہ پاک دا اندازے وے جدو اولاد پیدا ہوں دیئے بی بیوں میں مسلطے کھڑیاں ہوں دیانے رسول اللہ تے سوال ہویا یا رسول اللہ ویلا تتبا کیا کوئی عورت فورا نماز پڑھ سک دیئے وہ دور فرمایا نہیں عرض کی تھی گیا رسول اللہ ظاہرہ پاک دے او میں نماز پڑھئے حضور فرما دے میری دی زہرہ چل دیورے اللہ پاک نظارہ نساریاں پلیدیاں دو پاک کر جھڑیا یا کہ دے ہو عالی حضرت بھائی بولے تو فرما دے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرنا ہے یہ ہے بریلی بالے یہ ہے سر بریلی بالے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آلِ بیان امام حسن آئے حسن اصباد حسن دی امی وی پاک تین لینہ یاد آگئی ہیں ان میں تین لینہ بولنی ہیں تین سترہ میں بولنی ہیں نہیں کہ اے میں تو انورز کرنا جن نے ہوتے التعان کر لیا انہوں پوری گلدی بند توڑتا ہی آجائے گی بگل اصل اچھا ہے کی تھی انہی پاک میں سیدہ دارا جدو آپ دے بھی سال دی کھڑی آئی میرے وال دیان کرے آجائے مس نہیں کرنی کال مس نہیں کرنی آن دیر نا ببی بی پاک دربار اچ گئے تے منگ دے رہے تے نو گھنٹے کھڑے رہے تے انہوں باغ نہ ڈیتا ذرا سیدہ فقیر لیگا لگی سن لو نا جانے من سیدہ زہرہ دا وقت ویسال آیا وہ آپ نے فرمایا میری چار پائی تے خجوران دیا پتیاں دا چھات پایا جائے خجوران دے پتیاں دا چھات پایا جائے بی بی جی کیوں فرمایا جتو میری وجود تے خجوران دیتا جائے خجوران شدہ وجود تے کسے دی نظر نہ پوے میری چار پائی تے چھات پایا جائے میری چار پائی تے چھات پایا جائے تاکہ کسے دی نظر میرے وجود تے نہ آیا ہے جس بی بی نو اپنے پر دیتا ہے نہ خیال ہوئے کہ ویسال دوباد کفنے چلٹے وجود تے بھی کسے دی نظر نہ آیا ہے وہ مردان بھرے دربار جے کیس لے کے نہیں جا سکتے میٹھے ایسا مجھائی کہنا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو بخاری میں ہے دیکھے ساڑے سننی ہے فیباد شاہ نے وہ بخاری در نا سن لے انتو نا پسینہ آ جاندہ ہے بخاری یہ چاہ گئے دیکھے ٹھیک ہے بخاری میں چاہ گئے اگے بھی بخاری بھئی ٹھےٹے کرو جا حوصلہ کر گل کسے کھاتے چھ لگے گئے توجہ ہے کہنا ہم ایسے نہیں ہیں آمال سنت ہے اگر آپ نے بخاری پڑی ہو تو اس میں لکھا ہے اور جس جاہل کو زہبت اور ارسلت کا فرق معلوم نہ ہو وہ مسئلہ کیا بیان کرے گا وہ حدیث اٹھائے پھرتا ہے اور کہتا ہے جی بی بی پاک گئی ہے میں نے کہا تمہیں ارسلت کا معنی نہیں آتا تمہیں ارسلت کا معلوم نہیں ہے ارسلت کا معلوم ہوتا ہے بیجا حضرت فاطمان بیجنا زین میں آتا ہے کہ کسی کو بیجا ہو اور وہ کسی اور کو نہیں بیجا حضور کے چچا حضرت عباس کو بیجا اور یہ جو ارسلت ہے یہ حضرت عائشہ کی طرف بھی ہے حضرت عائشہ اور حضور کی ازواج نے بھی بیجا حضرت عثمان غنی کو کہ پہلے تو ہمارے گھر میں خرچ رسول اللہ بیجا کرتے تھے اب کیا ہوگا ابو بکر صدیق نے فرمایا جس طرح رسول اللہ بیجا کرتے تھے اسی طرح ابو بکر بیجا کرے گا پاجی کہتے ہیں ہاتھ چڑ گی رویہ تڑیا آج میں اخبارینوں مہین تھے نہیں آپ صحافت جنہوں زرد صحافت کہیں دے وہ گال تھوڑی جیو دی انہوں ودا 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 کی کنہ ہی لے جاتے ہیں این جی این ہی ودایا گیا ایسا بات نہیں ہے جو آپ نصبہ ہی نہیں کہا لجی دی 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 دیا کہ پھر دی تفصیلات میں کتنیوں کر لوگوں میری نظر بچوئے لیکن اصل ریڈ دی اڈی آئے جیڈی تو انداز چڑھ دی مسئلہ اینی کو گالے جانے من تو یہ نہیں باس آئے وہ کوئی نظر ساٹھی چھو نہیں گزرے جدو محرم ہوا دا ایک واری میں وہ ساریاں عدیس نہ ہو سارے واقعات ایک واری دوبارہ رپیٹ کرنا مڑ پڑنا بھئی کی لکھا ہے بندہ انداز نا جو عزیزم ویک ہی دائے وے کے گال کی نہ دی سب تو پہلے وے کھی دائے وے گال بیکھو مسئلہ میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ایسی روایہ ہے تو تو پیان ہوئے جی دیوچ اے ہوئے کہ نبی پاک یا کیسے اللہ دے نبی لی طرف جھوٹ منصوب انداز ہوئے کہ نبی نے جھوٹ بولیا علیہ عزباللہ تعالی نکلے کفر کفر نباش پیاس یہاں کھانگے راوی نے جھوٹ بولیا ہے نبی جھوٹے نہیں ہوں روایت کرنالے نے جھوٹ بولیا ہے اللہ دے نبی جھوٹے نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے یہ شان دے لائک نہیں جیسے موہ چوبہ ہی نکل نہیں ہوگی تو جھوٹ ہی میں نکل سکتا کچھ چیزوں پر اس چیزوں ذہن اچھ رکھنی ہے چاہیے تاکہ آپ آپ سمائے سے کوئی اصل اللہ دے دین ہے عزیزہ نے دی وکار ادو سنایا جان رہے ہیں بی بی فاطمہ نے اللہ کے دعا کی تھی سی یا اللہ میری لولین ملک الموت نہ آوے اپنے دستے قدرت نہ کبھن بھرما میرا ملک الموت تمہیں پردائے حضرت آدم تلہ کے قیامت تک سارے نبیاں دیا بیٹیاں تے بیویاں تے نبیاں دیا ملک الموت نے قبل کی تھی یا نہیں سیدہ دارہ فرمائے یا اللہ کانون بدل کانون بدل میرا فریشتے تو بھی پڑتا ہے میں کوئی خطابت دا جور نہیں بکھا دا تو اسے مفتی نہ وڑی رہ دار تھے سارچ کو کچھ گلان دا فرقتے محسوس کر سکتے ہونا جس بی بی دعائے میں کہ ربہ کانون بدل چھڑ میرے کوئی فریشتہ بھی نہ آوے میں نے نام بکھے میرا فریشتے تو بھی پڑتا ہے اوہ بی بی مردربار ایچ کی میں گئی ہے میریاں کھجوران دے بسلا سمجھے رہا بھائی صاحب چھڑتے ہو کیسی بھلانا شیعہ بھلانا سنی بھلانا بھلانا چھڑتے ہو ایسی آلی رسول دے نوکر بیٹھے ہیں گال دا فیصلہ کر سکتے ہیں مولوی آنڈو مولوی اتنا ساچھی کیا ہے وہ اندہ نہیں گئے ایک وکیل صاحبہ دے ایک وکیل آلے بید ہے ایسی سننی ہیں ایسی وکیل تھی ہیں ایسی تو نوکر ہو ایک گرہ دے میں صاحبہ دا وکیل ہیں دو جاندہ میں آلی رسول دا وکیل ہیں میں کیسی تو نا دے وکیل کو اندہ نوکرہ سننی جو ہے اب نوکرہ ہو گالتے سرکھے بجدو ہشر دا دن نوڑا کسے مراتے عورت دا پردہ نہیں ہو مگر جدو سیدہ زہرہ دی قبر کھلنی ہے ستر ہزار اران اٹھے آنڈا کہ سیدہ قبریچو نکلنے ہے تے ستر ہزار اران کھلوڑ تے بی بی قبریچو بار اٹھ وہ بی بی گارتو بار کی میں آسکتے ہیں بی گیر پر دے وہاں اصل وی سیدہ زہرہ دا رتبہ نہیں جانے کیوں ہے کون میں بی بی پاک دی نہ دیئے گا لو ہائے ہائے ستر ہزار ہوراں چار چفیرے ہونا پھر حشر دے میدان اچھ بی بی پاک ہونا ارشتو آواز رہنی ہے غدو اب سارا کو نظرہ ہٹھا کر رہا نظرہ ہٹھا کر لو نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے حضور جاکو ذرا جدو کس حیدہ پردہ نہیں ہونا جس مائیر اندہ وہ تو بھی پردہ ہونا ہے نظرہ ہٹھا کر لو سیدہ زہرہ آ رہی ہے تو خجوراں چند باغ واسطے بی بی پاک بار ٹھرکے ہونا ہے کوئی عورت آ جائے لے ساڑے کو دام کرین تویز ساڑے کو بندے دام تویز بتا ہے موڑا سیدہ سیدہ بی رہاں ساڑے کو لوگ دام شام کرین ہوں دے رہاں دے جیڑی بی بی آوے ایسی آنے بی بی تیرا بندہ کوئی ہے مرد کوئی تیرا جاؤں ناڑ لے کیا کھلینا عورت عدالت ہی ٹھو جائے تو جاج پوچھتا ہے بی بی تیرے گھر مرد کوئی تیجس بی بی تیرے گھر مرد علی برگاؤ جس بی بی دا شہ اور پوری ملت اسلامیہ دا چیف جسٹس ہوئے جیڑا ساری مسلم امت دے فیصلے کرے جیڑا نا علی ہوئے جیڑے پتر در حصر دے حسین ہوئے اس بی بی دے بارے تو وقیدہ کمیں کر لے جو بار گئے لے نا بھائی درویشہ دا حقید ہے آج کل تسی سن دے ہو نیٹ اسی پرانے دا عورتے بندے آن تسی نیٹ دے دا عورتے بندے ہو تسی ہوئے ہو علمی کتابی آج کل ہا جی تسی آج کل علمی کتابی ہوئے ہو تسی دے ہیں پرانے جا 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 پرانے ساتھ آجے لوگ تسی فیزے آڑے ہوگئے ہو اسی تے عجیبی ہو سیو آلو آڑے پراتھے دی بی تھے تسی ترقی کر لیے نا بھائی تسی پیزے تے ٹر گئے ہو اسی تے عجیبی ہو اس سے ساگھ آلی روٹی دیں گے ہا جی اسی عجیب اس سے پرانے عقیدیں تے ہیں تسی انہا جا کل ہوئے ہو علمی کتابی پا جی گال لینی ہو جا ضرور ہے پیزے آنے آجا میدہ کچھ ٹیم تو بات خراب ہو جاندہ ہے دے سی کھان آڑے پرانی دور تا ہی آڑ جاندہ ہے اے دیان رکھے آجے ہا جی دے اللہ دے فضل تے دے کرم نال اے فیصلہ قیامت آلے دن ہو جانا ہے کہ کڑا سدھ دے رات تردارے آجا دو سائیاں کے پیش ہونا ہے ہا جی ساڑھے کھوڑتے ہیں با کیامت آلے دن ہونا ہے تو سائیاں فیصلہ کرنا ہے آہ میرے نوک کرنا ہے تو پتہ اللہ بھی جائے گا توانساریاں پتہ اللہ بھی جانا ہے ہاں سی تے اس سے گالتے کھلوتے ہیں کہ جو سائیاں دسیاں ایسی جو دیتے ہیں تو انہاں دے عدب آلی گال سون سکنے ہیں بے عدبی آلی ساتھ سنے سنے ہیں انہاں دے پیار آلی گال سن لینے ہیں انہاں دے لڑائی آلی گالہ ساکھا دینا سنی یہ تنا کرے کی تھی کہ آپ نمیں نمیں تاب بندیان چڑھ دے لاندین تلان دے راندین نمیں نمیں بخار ہوں دے جو میں ڈینگی آیا ہے در گیا ہے کرونا آیا ہے در گیا ہے یہ پرانے نمیں بخار آر دور ہے بندیانوں چڑھ دے راندینے ایسی خودا جا تاریخ پڑی ہے ایک دور میں چیک اے میں بخار چڑھیا بندیان مہتازلا دے پھر بخار چڑھیا مرجیہ جہمیہ قدریہ جبریہ اے فرقے سنسالی نام و نشان ہی کوئی پتہ ہی کوئی نہیں بندیاں نہ ہو جڑے بیٹھے اور میں جڑے فرقے ہیں دن آلم تو انہیں نا تھا پتہ ہے کس دور ایچ اے بھی انجی مشہورہ ہے جو میں علمی کتابی مشہورہ ہے نام و نشان ہی بیٹھ گئے ہیں یقین کرو پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہے جبریہ کونہ ہے قدریہ کونہ ہے مرجیہ کونہ ہے جہمیہ کونہ ہے موتازلہ کونہ ہے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اوے نام و نشان کیسے کیسے رب زلجلال نکسمی جدو اے فرقے وجود چاہیا ہے سنی عدومی آئے سنی عدومی نے سنیاں کیامتہ ہی رانا ہے سنیاں آشریج بھی ہونے ایک جبلہ اور سنوے سنی یقین بھی زیادہ آئے سنی عدومی باڑے نہیں سننا ہوتھے بھی زیادہ ہی ہونے بندے سنیاں ہی چھوڑی کل کئی دے ہو دے جان دے کوئی نہیں آو دے میں کیا میری گال سنیاں جائے تیان شہری بد دے ہو ہار ویسٹر چل دی بھی کم پین آئے چل دی بھی کھ پھر تو انبا سلاسا اب منجی دسیزہ نے انہاں منجی کر دی بھائی پای جی میری مُتھی بیچ منجی ہے میرے کو لہن نہیں ہے جیڑی میں منجی اچ لائی جی آ بھائی بیٹھا ہے ایدی دا ایک کڑے ایس ہار ویسٹر پائی میں انہیں نا کھا تیری منجی تے کدی یہی تے دیکھ جان دی کدی یہی تے دیکھ جان دی میری چو تہ دانا میں نہیں دیکھا تو وہ سا گواہ کھنا میں تیانا بھائی آئی بھی تے اک کو مُتھی گلدی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اک کو مُتھی آئے اگر باند کی تھی آئے چو نکڑ نہ کیے تو وڑنا کیے میرے بنجی کیلئے نے کمپین چل دی پھئی یہ کود آنے جی دیکھ جان دی اور سن دے گھائی دے جڑے باچ کے مہینوں بھی بڑھے پائیا یہ سنیا دی بھی کمپین چل دی بلاوے سنی ماما دا ہر سال سنی بد دی جان دی سنیا دی ابات دی جزا فیتہ بھی چو دو چار دانے جی دی تی دے تور جان دے تور جان دے تور جان دے تنار سنیا دے بول دے دیا ساٹا بوڑوں میں بربور ہے اور تیرے مٹھی چو بھائیا کی نگ لیا تیرے جو ہے یہ ایک موٹھے وہ سمجھا یہ کوئی نہ بھائی سا ایک مٹھی چو کٹے کے ایت کٹے کے تیجی اونچ تین شوق ہوئے تیجی ایک باری مٹھی کھول کے لیکھتے صحیح اٹھ دیں یا نہیں اٹھ دیں بھائی سمجھا جائیے کہ اللہ دے فضل تے بروس سے نا میرے نبی پاک سرکار نے انشاءت فرمایا حشر دے میدان بارہ صفحہ اونی کتنی ہیں بارہ صفحہ اونی ہیں جنہیں چو چار صفحہ سوال لاکھ نبییاں دیاں اونی ہیں آٹھ صفحہ میری کلی امت دیاں اے جڑے موٹ تھاڑے دیں نبی ایک بھی نہیں بڑنی ہے اوپا جی آٹھ بڑنیاں تے ساڑیاں لڑایاں ہی بڑنی آس آ بارہ نبی اللہ وال مجلوس ہونے کسی ویکھ لیا سننی کنے آبوڑ بان دا ٹیم آیا کھلوتا آ ربی اللہ وال دی بارہ انہیں یہ بزار ویکھیا جے چندے لگے ویکھیا جے راتی ملک تے پینڈ سجیاوے خیجے کون پتا لگ جاسی نبید نوکر ہنگ کینے اے پائی جی آسی تے چپ کر کے مست ہویاں تے اپنا سرکار دا دینے انہیں تبلیغ کر دی رہنیاں اے ازیدہ سے ایک دینے وہ دو ہی دیکھنے آئے لیاں روڑا نہیں پائی دا چپ کر کے کام کری اپنا کام پر کرنے آتا وہ سائیں جان دینے کون کتنے آمدیاں نوزی دا فیتہ ہے وہ دے جدت سندہ سان دی ضرورت نہیں ہوتی وہ سائیں جان دے کون کتنی دنیا سدھی کی تھی کتنے بندے لیڑ دیو کلت اور کسرت میار ہے نا مگر پھر ہوئی سوادی آزم آلِ سننہ واجم آزم تو عزیزو مسئلہ دور جا رہے ہیں اپنے موجود ہی طرف آؤ کال مکہ یہ اگر بڑا ٹیم ہو گیا ہے میں بھی دو جگہتے ہو گیا ہوں یہاں گجرانہ ہی چھوٹے ٹوڑا پڑھے آتا کسی بھی تھکے بیٹھے ہونے ہوتے تھوڑی جی گل میری تھوڑی جی نان دی ہے تھوڑے جی ٹائم دو مگر مقام عزیز آنِ لیوکار میرے حسن پاک حسن پاک یمین پاک میرے آلہ حضرت بولے تو فرمان نیاں بے تتخیر سے جس میں بات جمع اس ریاض نجابت پیلا ہوں سلام مصطفی جانِ رحمت سلام شمعِ بزمِ میرے حسن بھی پاک زہرہ بھی پاک علی بھی پاک علی دی امی فاطمہ بنتِ عصر بھی پاک جس پاک گھر وجی علی آئے بیت اللہ بھی پاک جس پاک گل سنوگے دے مزا ہونا ہے نہیں تھی گل گل بھگا حسن بھی پاک علی بھی پاک دے علی دی امی نہیں اس جگہ سے علی تی شریف لے آئے میرے نبی آئے میرے نبی بھی پاک میرے نبی دی دائی بھی پاک میرے نبی دی مئی بھی پاک ترتی تے قدم نکیا ساری ترتی پاک ہو گئی ہے میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمو دن جس سوہاں لی کڑی جم کا تیب آتا چاند اس دل فرود ساتھ پیلا کڑی مصطفیٰ جہاں نے رحمت پیلا جس کے آنے سے کفر روانہ ہوا جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس کی نورانی آمد پہ میرے نبی دی ملاد دا آگے سارے اپنے گھرانو سجاؤ جنہیں سننی ہیں جنڈے لگاؤ لائٹنگ لگاؤ گڑیاں سجاؤ سیکل سجاؤ ریڈیاں سجاؤ سکوٹر سجاؤ جو چیز تو آٹے کوڑ ہے وہ دے توئے پتہ لگنا چاہیے دا ہے کہ اے سیکل سننی دا ہے اے ریڈی آڑا سننی ہیں اے رکش آڑا سننی ہیں اے گڑی آڑا سننی ہیں اے ٹریکٹر آڑا سننی ہیں اے مکان آڑا سننی ہیں دوجہ پوچھے کی نہیں پتہ لگ گئی سننی ہیں کارڈ بیکھی تو آکھے کارڈ نہیں بیکھیا آہ ملاد آڑا جنڈا جیسے لائے آہو سننی ہوندائی اپنی پہچان کرا سننی اپنی پہچان کرا اس چیز دی ضرورت ہے کیسے سننی آہم دوری اپنی پہچان کرا ہو دنیا میں دوروں لگا تو میں پتہ لگے آگار پیر بھائیان دیں دوجہ پوچھے کی میں پتہ لگا ملاد آڑا جنڈا لگ گیا ہے ملاد تے گار سجدے ہی ہوئے جڑا رسول اللہ دے غلامہ دا ہوندائی ہا ہا رہے بھائی صاحب سمجھائیے کہ نہیں او نا جڑی ساڑی مسجدے او اس مسجدے سلے اس کی دکانہ بڑھائی ہے او قرائے تے لوگان دی تھی او ایک او تھے دو تان دارے او سجدے او میں نے ایک دن پہ گال سناندہ بھائی ایک بابی میرے کوڑایا ہے تو اس نے کہا میں نے بھی جھنڈیاں دے گا او میں آگے کہا پا جی تسی کیوں لاندے ہو تسی تے سننی نہیں اس نے کہا یار کر لے بسارے ملینہ لائے لیں تو میرا منڈا میں نوان دے اببہ اینا دا نبی ہے ساڑا کوئی نہیں اور میں ان کی میں دس صاحبہ پتر ایسی بابییاں ایسی نہیں لانا میں انہوں نے بچلو اے دو لال اگر منڈا ہے بڑا ہو جاتا ہے آپ پیسے آنا ہو جاتا ہے پھر سمجھ لائے جائے گی باسی کیوں نہیں لاندے اجیوان دے اببہ انہ سارے آل نبی آئے ہیں ساڑے آل کو نہیں آئے تو میں ان راضی کرنا ہے منڈا اپنے دو میری بھی چپ کر کے دے اے مندن بندے کے نبی سنگاہ لائے ہیں تو پایا نبی جو ساڑے آل تشریف لے آئے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ وَلَى الْمُومِنِينَ اِسْبَعَ سَفِهِمْ رَسُولَا تو گار سجاؤ اپنے لنگر پکاؤ جن نے جوکے اتنا سجا جن نے جوکے اور کچھ نئے اندات پایا دس آن دیاں ٹرافیاں لائے کے باڑی چھٹی کے سونیاں میں انہیں جوک گئیا ان شامل میں ہمیں وایا اوہ مائی اٹی آلی آرہا جو سوستر دی اٹی لے یہی تھی یوسف انہوں خریدن ٹور گئی ہے اینا تھی اندہ بھی ہے پایا جن میں جوکے نا سائیاں بھئی ساڑنا بھی لکھی جائے اینا کوئی اصحاد ضرور پایا جائے اللہ میری اور آپ دی حاضری کبول فرمائے تو آپ الحمدللہ یا اللہ مٹو برات ران دے پورے ملے دے اپنے برکتان آدھ الفضل اے میرے مچے جنہ میں افل کرائیے وہ دکھار اچھ کا ربار اچھ رزق اچھ مال جان برکت فرمائے دینی دنیا بھی نعمتہ اور بھلائیان ارمالا مال فرمائے رزق اچھ مال جان اچھ کھا ربار اچھ خیر و آفیت و برکت فرمائے یا اللہ سب بیلیاں سجنہ ترادی ہو جائیں اوفو وضو امری لیللہ ان اللہ بسیرم بلیباد بے اولاد ان اولاد دیں تنگ دستانی تنگ دستی پریشان آمد